ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوزن ٹوئنٹی ٹو اور کپتان بابر آزم کو آخر کا یاد آہی گیا کہ سینئر پلیئرز ہی میچ جتوا سکتے ہیں جونئرز کو بہت زیادہ عزمالیہ ینگسٹرز کو جن کو آپ بولتے ہیں کہ شاید وہ ٹورنمیٹس آپ کو جتوا سکتے ہیں ان کو بہت چانسز مل چکے ہیں اب بڑا ایمنٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سینئر پلیئرز ہی کھلیں گے بابر آزم نے یہ ڈیسائیڈ کر لی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری بھی تھا ورنہ بہت بڑی ناکام ہی ہونی تھی نمبر ون شرجیل خان آپ اگر پاکستانی کرکٹ کو جانتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن کے اندر کہ شرجیل خان سے بہترین کون سا ایسا پلیئر ہے جو شارٹ بال کو یا بونسر کو اچھا کھلتا ہو اسٹریلین کنڈیشنز جہاں پہ آپ کو صرف بونسر ہی کھلنے کو ملتے ہیں شارٹ ڈیلیوریز ہی کھلنے کو ملتی ہیں جب پاکستانی کھلاری آپ اس چیز کو تو مان لیجیے بشک آپ بہت بڑے فین ہوں گے بہت اچھے ان کھلاریوں کے لورز ہوں گے پر آپ اندازہ لگئیے کہ جو کھلاری نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی اور کذافی کرکٹ سٹیڈیم لاہور کی پچیز پہ ڈیڈ پچیز پہ جن پچیز کی کوئی جان نہیں ہے اور ان پچیز پہ اگر بونسر نہیں کھیل سکتے تو ان کھلاریوں نے ایم سی جی اور ملبرم وغیرہ میں کیا کھیلنا ہے اور ان کھلاریوں نے وہاں بونسی پچیز پہ کیا پرفارمس دینی ہے مجھے تو پہلے ہی ریزلٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کھلاریوں کی کیا پرفارمس ہوگی اسٹریلین کنڈیشنز کے اندر سو ایک کھلاری جو آپ کو شارٹ بال کے بارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم ہے کہ وہ فلک مار کے اور وہ پل شارٹ مار کے وہ ہپ والی شارٹ جو اس کی مشہور ہے پوری دنیا میں آپ اس کو نہیں کھلارے تو آپ کس کو کھلائیں گے آپ آپ کے نائنٹی پرسنٹ کھلاری شارٹ بال پر آؤٹ ہوئے ہیں جو کہ ڈیڈ پچیز ہیں پاکستان کی ان پچیز پر اگر وہ اس طرح آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اسٹریلین کنڈیشنز کے اندر ان کھلاریوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سو یہ ضروری تھا پاکستانی ٹیم کے لیے ناکامی ضروری تھی پاکستانی ٹیم کے لیے یہ عبرتناک انگلینڈ کے ہاتھوں جو شکست ہوئی ہیں شکست الگ ہے جو بیٹس مینوں کی ناکامی ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور یہ ناکامیاں ضروری تھی سامنے آنا ہی ادروائز ان کھلاڑیوں نے چلا جانا تھا اسٹریلیا میں کھل لیں دوسری آپ کو میں بات بتاتا جلوں اسٹریلین کنڈیشنز کے اندر سب سے زیادہ رنز جو ہیں وہ شرجیل خان کے ہیں سب سے زیادہ ففٹیز ان کی ہیں جتنی اچھی پرفارمسز ان کی وہاں پہ ہیں ان کا ونڈے کے اندر ایک سو دس کا سٹائک ریٹ ہے اور وہ بھی اسٹریلین کنڈیشنز کے اندر یعنی آپ کے چیف سیلیکٹر آپ مان چکے ہیں کہ شرجیل کی ضرورت ہے آپ کے کپتان مان چکے ہیں کہ شرجیل کی ضرورت ہے صرف جو راستے پہ ایک رکاوٹ ہے وہ آپ کے چیرمین رمیز راجہ ہیں چیرمین رمیز راجہ شرجیل خان کے اگینسٹ ہے شرجیل خان کو شامل نہیں کرنا چاہتے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بابر آزم اور چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو اپنی نوکری اپنی جوب زیادہ پسند ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں شامل نہ کیا تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنیں گے اور بہت زیادہ لوگ ہمیں کرٹسائز کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی جوب بھی ان کی نوکری بھی جائے گی ان کی ہاتھ سے کیونکہ پاکستان کو فیوچر کے ان اندر عبرتناک شکست ہونے والی ہے ٹی ٹونی ورلڈ کپ کے اندر جیسی ان پلیٹس کی پرفارمس ہے پرفارمس آپ خوشدل شاہ کی نکال لیں آپ حیدر علی کی نکال لیں آپ افتخار کی نکال لیں یعنی میڈل آرڈر آپ کا مکمل فلاپ ہے آپ کو آصف علی صرف تین چار بالے کھیل کے ایک دو چھکے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لمبی اننگز یعنی آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ففٹی بنا کے دیں گے یا آپ کو ہنڈرڈ بنا کے دیں گے یا آپ کو سیمٹی رنز کر کے دیں گے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ دس بالوں پہ اگر تیس رنز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو پانچ بالوں پہ پندرہ رنز بنا کے دے سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں آپ کو ٹاپ آٹر کے اندر ایک ایسا پلیٹ شئی ہے جو کہ سنچری کرے جو کہ ففٹی کرے اس کے علاوہ گزارہ ناممکن ہے اب ایک چیز اسٹریلین کنڈیشنز کے حوالے سے کنفرم ہو گئی ہے کہ ونڈون بابر آزم کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور رزوان اور شجیل کو اپنر بھیج سکتے ہیں یا رزوان اور بابر کو اپنر بھیج کے آپ شجیل خان کو ونڈون پوزیشن دے سکتے ہیں آپ فخر زمان کو میڈل آرڈر کے اندر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کو کہیں نہ کہیں شجیل کی جگہ بنانی پڑے گی سکارٹ کی میں بات نہیں کہا رہا میں پلینگ 11 کی بات کر رہا ہوں پلینگ 11 میں آپ کو جگہ بنانی پڑے گی آپ نے ان ڈیڈ پچیز پہ آپ کے آٹھ ہٹ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں شارٹ بال پہ اور یہ ڈیڈ پچیز ہیں یہ وہ پچیز ہیں جن پہ بہنس ہے ہی نہیں اور نہ کبھی یہاں پہ کوئی بہنس پہ آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ بہنس ان پچیز پہ ہے ہی نہیں اتنی زیادہ ان کے اندر گراس ہی نہیں ہے اتنی زیادہ نمی نہیں ہے کہ ان پچیز کے اندر کچھ بھی جان ہو سو اگر ان پچیز پہ آپ کے شجیل کھلتے آج تو آپ کو رنز بنا کے دیت انہوں نے سینچری کی نیشنل ٹی ٹوٹی کپ کے اندر فائنل کے اندر انہوں نے ففٹی کی اور اپنی ٹیم سندھ کو انہوں نے ٹورنیمیٹ جتویا اس سے پہلے یہ ہائیس رن سکور کر چکے ہیں کشمیر پریمیر لیگ کے اندر یعنی کشمیر پریمیر لیگ کے اندر دو سیزن جو ہیں ان کے اندر ہائیس رن سکور ہے یعنی دو سیزن کے آپ رن کاؤنٹ کر لیں اور مجھے بتائیے گا کس کے زیادہ ہیں سب سے زیادہ رنز شجیل کی ہیں دو سیزن کے اندر سو اب رمیز راجہ کو منانا پڑے گا شاید آپ کو کریٹسائز بھی کرنا پڑے گا رمیز راجہ کو سیکنڈ آپشن میڈل آٹر کو سٹرونگ کرنے کے لیے افتخار سے ہزار گناہ بہتر شوئے ملک ہیں شوئے ملک نہ صرف ان کی بالنگ بہترین ہیں بلکہ اگر آپ شوئے ملک کو سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑے ہو چکے ہیں تو آپ کے جو افتخار احمد ہیں وہ ان کی کم از کام اگر پینتی سال عمر لکفائی ہوئے تو ان کی پینتالی سال عمر ہوگی اور شو شوئے ملک سے وہ اگر رننگ آپ کروائیں گے ان دونوں کی تو فیلڈنگ میں بھی شوئے ملک نکل جائیں گے بالنگ بھی شوئے ملک کی بہترین ہیں اگر بیٹنگ کا کمپٹیشن کروا دیں تو ان کی یہ سٹیٹس ہیں ان کی بہترین بیٹنگ ہے سٹیٹس اس وجہ سے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ابھی چند ہفتے پہلے کشمیر پرہ میں لیگ ہوئی ہے جہاں پہ مین آف در ٹورنمنٹ شوئے ملک بنے ہیں مین آف در ٹورنمنٹ کی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کھ بہترین کرے اس کو ٹورنمنٹ کے آخر پہ آوارڈ دیا جاتا ہے اور وہ آوارڈ شوئے ملک کو دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اٹھارہ اور پچیس سال کے جو لڑکے ہیں وہ انتالیس سال کے ایک بڑے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے سو جو ینگ لڑکے آپ کے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو پھر چانس کس کو ملنا چاہیے چانس پھر انتالیس سال کے جو لڑکے یہ آپ بول سکتے ہیں اس کو ملنا چاہیے سو اس کو چانس اب دینا چاہیے افتخار احمد ناک ہو چکے ہیں حیدر علی ناکام ہو چکے ہیں دیکھیں حیدر علی کے آپ فین لازمی ہوں گے مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کریٹسائز بھی کریں گے کہ حیدر علی کی کیوں بات کرے ہو حیدر علی بغیر پرفارمس کے ٹیم کے اندر آئے ہیں اگر آپ ایک دفعہ ٹیم سے آؤٹ ہوتے ہو اور دوبارہ پرفارم کر کے ٹیم میں نہیں آتے تو آپ کیسے دوبارہ پرفارم کر سکتے ہو دیکھئے آج نہیں تو کل انہوں نے باہر ہونا ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آپ کو موبائ اسمان قادر اسمان قادر سوائے بابر آزم کے جگری یار کے علاوہ اس کے پاس کیا ریکارڈز ہیں ریکارڈز گوگل پہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس بھی موبائل ہے میرے پاس بھی ہے ہم دونوں دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اماد وسیم بہترین آر اونڈر ہے بہترین بالر ہے یہ اسمان قادر ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی بھی کھلاڑی کی کوالٹی یا کسی بھی کھلاڑی کی ورث اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کتنی لیگز اس کو کھلانا چاہ رہی ہیں دنیا کی کتنی لیگز اس کھلاڑی کو بائے کرنا چاہ رہی ہیں اماد وسیم کو دنیا کی ہر لیگ بائے کرنا چاہتی ہے ہر لیگ شامل کرنا چاہتی ہے اماد وسیم نمبر ون آر اونڈر قرار دیئے گئے سی پیل کریبن پریمیل لیگ جو ویسٹ انڈیز کی لیگ ہے وہاں کے بہترین آر اونڈر قرار دیئے گئے وہاں کے لیڈنگ وکیٹ ٹیکر ہیں ایک میچ کے اندر انہوں نے تین آور کے اندر تین وکٹے لی اور زیرو رنز دیئے یعنی کوئی بھی نارمل بالر ایسا نہیں کر سکتا ان کی کنسسٹنسی سب سے بہترین ہے سو دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی اور اب پرفارمس میٹر کرے گی نیکسٹ آپ کے جتنے بھی کھلا رہی ہیں آپ کے شاہین شافریدی انجرڈ ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز سے آؤٹ ہو چکے ہیں نسیم شاہ کو نمونیاں ہو چکے ہیں اور وہ بھی آلموسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں وہ اتنی ویگنیس ان کو کہ وہ بالنگ کرنی پا رہے ہیں ان سے پریکٹس نہیں ہو رہی وہ مسلسل انجریز کا شکار ہے آپ کے محمد وسیم جونئر سے بالنگ نہیں ہو رہی آپ کے جو دھانی ہیں وہ بھی انجرڈ ہیں یعنی وہاب ریاض اور آمیر کی سوائے اس کے کہ رمیز راجہ کی ان سے نہیں بنتی یا رمیز راجہ ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ ان کو کیوں نہ شامل کریں آمیر جو ہیں وہ کریبن پریمیر لیگ کے اندر لیڈنگ وکیٹے کر ہیں آمیر جو ہیں وہ کشمیر پریمیر لیگ کے لیڈنگ وکیٹے کر ہیں یعنی آپ کس بیس پہ کسی کھلاڑی کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن کا کریٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل پہ دیکھتے ہیں کہ کون کھلاڑی کس ٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ کتنی وکیٹس لے رہے ہیں اگر وہ وکیٹس لے رہے ہیں تو اس کو ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے اور اگر پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو آؤٹ کر دینا چاہیے اگر آمیر پرفارم کر رہے ہیں اور وہاں بھی پرفارم کر رہے ہیں تو آپ ان کو ٹیم میں شامل کیوں نہیں کریں گے آپ کے پاس کیا ریزن ہے کہ آپ ان کو شامل نہ کریں سو اب اگر آپ نے ٹورنمنٹ جیتنا ہے اسٹریلیا میں تو آپ کو یہ تمام تبدیلیاں کرنا ہوگی عثمان قادر آؤٹ ہونے چاہیے آپ کے حیدر علی خوشدل شاہ افتخار احمد یعنی یہ سب کھلاری آؤٹ ہونے چاہیے